موسیقی جسٹس ریٹائرڈ عزمت سعید ہی بروڈ شٹ کی تحقیقات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا واضح پیغام حکومتی رہنماؤں کے اجلاس میں وزیراعظم نے کہا عزمت سعید موزز اور اچھی شہرت والے جج ہیں کوئی قانون سے بالاتر نہیں فضل الرحمان باہر سے فنڈنگ لیتے رہے جواب دینا پڑے گا سیاست عبادت ہے ظالموں چوروں کے ساتھ کھڑا ہونے کا نام نہیں نولی کی قیادت لاہور کے قبضہ مافیا کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئی ہے قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے ملک بھر میں اوقاف کی زمینوں پر قابض افراد کے خلاف آپوریشن کی ہدایت مزید کہا سینٹ انتخابات میں شفافیت یقینی بنائیں گے جسیس ریٹارڈ عظمت سعید شیخ پر مشتمل برادشیٹ کمیشن کے ٹیو آرز تیار ٹیو آرز کے مطابق کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اختیار ہوگا کمیشن برادشیٹ اور آئی آئی آر کے انتخاب تقرری کے عمل اور معاہدوں کی چھانبین کرے گا کیسز بند ہونے سے ملکو ہونے والے مالی نقصان کا بھی تائین کیا جائے گا کمیشن غفلت یا بد انتظامی کے مرتقب کسی بھی فرد یا آثورٹی کے ذمہ داری کی نشاندہ ہی کرے گا شورٹ ٹرم میں وہ ہم نے فیصلے کیے جس سے آج پاکستان کی جو بجلی ہم بناتے ہیں وہ سارے برے صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے اس میں کرپشن بھی تھی شورٹ ٹرم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچیں اور پھر اس کے بیسز پر الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلیں پانچ سال میں منصوبیں مکمل کر کے عوام کے پاس ووٹ کے لیے جائیں گے وزیر آزم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے تبدیلی آنے میں وقت لگتا ہے پچاس سال میں دو بڑے ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی برے صغیر میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے چین کی ترقی کا راست طویل المدت منصوبہ بندی ہے ہمارے ملک میں منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے ترقی کی شرح کم ہے کسی دوسرے ملک کی جنگ میں شرکت کر کے ہم نے غلطی کی حکومت کا شفاف سینٹ الیکشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تین آئینی ترامیم پیش کرنے کا فیصلہ آئین میں سینٹ الیکشن کے لیے سنگل ٹرانسفوریبل ووٹ کی جگہ اوپن ووٹ کا لفظ استعمال ہوگا آرٹیکل 631 سی میں بھی ترمیم ہوگی ترامیم کے بعد اوورسیز پاکستانی بھی الیکشن لڑ سکیں گے حلف سے پہلے منتخب رکن کو غیر ملکی شہریت چھوڑنا ہوگی وفاقی وزیر بابر آوان کی میڈیا بریفنگ سینٹ الیکشن میں شفافیت سب کے لیے ٹیسٹ کیس ہے عمران خان ہارچ ٹریڈنگ کا راستہ بند کر رہے ہیں وزیر اطلاع شیلی فراس نے کہا اوپوزیشن سینٹ الیکشن میں شفافیت کے لیے تعاون کرے پاکستان کو انتہائی مطلوب کلدم لشکر اسلامی کا سربراہ منگل باغ افغانستان میں حلاق منگل باغ افغان صوبے ننگرہار میں سڑک کنارے بم دھماکے میں مارا گیا صوبائی گورنر نے موت کی تصدیق کر دی منگل باغ پاکستان اور افغانستان میں متعدی دہشت گرد حملوں میں ملوث تھا امریکہ نے اس کے سر پر تیس لاکھ ڈالر انام مقرر کر رکھا تھا شریف خاندان نے ہمیشہ قبضہ گروپوں کی سر پر استی کی ہے نواز شریف کی زمانت کھوکر برادران نے دی تھی وفاقی وزیر فواس چہدری کی تنقید بولے پنجاب میں دو بڑے قبضہ گروپ ٹریس ہوئے ہیں مشریر اعتصاب شہزاد اکبر نے کہا لاہور میں پندرہ سو کروڑ کی سرکاری زمین پر کھوکر برادران کا قبضہ تھا ان سے جو رقبہ واگزار کرایا گیا اس پر عوامی پارک بنایا جائے گا دانیال عزیز کی اہل خانہ سے دھائی سو عرب کی چوبیس سو کنال زمین واگزار کرائی گئی جاوید لطیف سے ناجائز قبضہ کی گئی آٹھ کنال دو مرلے جگہ واپس دے لی پاکستان میں گزشتہ برس کے مقابلے میں کرپشن بڑھ گئی ریٹنگ میں چار درجے تنظری ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کرپشن سے متعلق عالمی رینکنگ جاری کر دی کرپشن کے لحاظ سے ایک سو اسی ممالکی فیرس میں پاکستان کا ایک سو چوبیسوہ نمبر دوہزار انیس میں پاکستان کا رینک ایک سو بیس تھا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو دوہزار اٹھارہ میں کرپشن سے متعلق عالمی ریٹنگ میں پاکستان ایک سو ستروے نمبر پر تھا موجودہ دور حکومت میں پاکستان کا گراف نیشہ ریپورٹ پر اوپوزیشن کی حکومت پر لفظی گولہ باری ترجمان نون لیگ مریم اور اگزیب نے ریپورٹ کو حکومت کی کرپشن کا عالمی ثبوت قرار دے دیا بولی ہر محاذ پر ناکام سیلیکٹڈ حکومت نے صرف کرپشن کمیشن اور چوری میں ترقی کی دوسروں کو چور چور کہنے والے فرشتوں کے دور میں ملک کرپ ترین ہو گیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے کہا امران خان کا نیا پاکستان مہنگا اور کرپٹ ترین پاکستان بن چکا امران خان کی کرپشن کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دے رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ نون لیگ دور میں ایک اچھے کیے گئے جیٹا پر مرتب ہے مواب نے خصوصی شہباز گل کا ردیعمل ٹویٹ کی کرپشن ریپورٹ کا ڈیٹا دوہزار سترہ اچھارہ اور انیس کا ہے ریپورٹ انگلیش میں ہے ترجمہ کرنے میں چند ڈھنٹے لگیں گے پٹواری خوب لڑیاں ڈالیں گے لیکن کل جب سمجھ آئے گی تو ان کا محول سوگوار ہو جائے گا ہو سکتا ہے پھر اس ریپورٹ پر ادم اعتماد ہو جائے وزیراعظم امران خان قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی تقریر سے لگتا ہے کسی انجیو کے سربراہ ہے مسلمینک نون کے رہنمائے سن اقبال کی پریش کانفرنس کہا حکومت اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار نون لیگ کو بنا دیتی ہے آج امران خان کے وعدے کہاں ہیں اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی تو کیا یہ نون لیگ کا خصور ہے امران خان نظام ناکارہ قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں سپریم کورٹ کا ملک میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر سخت برہمی کا اظہار جسس قاضی فائز ایسا نے ریمارکس دیئے کیا جمہوریت اولین ترجی نہیں رہی عدالت نے بلدیاتی انتخابات کا حکم دیا تھا کیا معاملہ کابینہ کے سامنے لائے گیا لگتا ہے چیف الیکشن کمیشنر آئین کی بجائے کسی اور کتابے ہیں غیر مقبول حکومتیں انتخابات سے کتراتی ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے پنجاب میں بلدیاتی داروں کی تحلیل غیر آئینی قرار دی تو عدالت نے کہا آپ الیکشن نہیں کروا سکتے تو مصطافی ہو جائے جسس مقبول باکر بولے قوم پر بہت ظلم ہو چکا مزید نہیں ہونا چاہیے عدالت نے چار فروری تک پنجاب سندھ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول طلب کر لیا الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے اہم اجلاس یکن فروری کو طلب کر لیا اجلاس میں پنجاب خیبر پختونخواہ اور کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخابات کے نقاط کا اعلان ہوگا دو فروری کو بھی اجلاس طلب سندھ بلوچستان اور اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات پر مشاورت ہوگی ادھر پیپلز پارٹی کی فارنگ فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کو تین فروری کو دوبارہ طلب کر لیا پی ڈی ایم ٹائ فائٹ سے بچنے کا واہر طریقہ شو آف ہینڈ ہے معاون خصوصی تلات پنجاب فردوس آشک آوان کے لفظی حملے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سینٹ الیکشن کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے ویکسین دیں گے رول آف لاؤ اور شو آف ہینڈ کی ویکسین متعرف کرانے جا رہے ہیں فردوس آشک کا بختاور بھٹو کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کہا امید ہے بختاور بھٹو شادی کے اقراجات کم کر کے غریبوں کی مدد کریں گی پاکستان بار کانسل کا جسر ریٹائر عظمت سعید کی براؤڈشیٹ کمیشن سربراہ تقرری پر تحفظات کا اظہار علامی میں کہا جسر ریٹائر عظمت سعید نیپ کے ڈپٹی پروسیکیوٹر اور پاناما بینچ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں ساری صورتحال میں عظمت سعید کا غیر جانبدار ہونا مشکل ہوگا بہتر ہوگا وہ کمیشن کی سربراہی قبول نہ کریں پی ڈی ایم کا شرازہ بہت جلد بکھرنے کو ہے غیر فطری اور مسنوئی ارتحاد کی قلعہ کھل چکی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے ملاقات میں گفتگو ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کورونا عالمی اور وبائی چیلنج سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پروپگینڈا کرنے والوں کی منفی سیاست کا جواب عوامی خدمت سے دیتے رہیں گے وزیرالہ پنجاب کا اعلان عثمان بزدار سے پیپلز پارٹی کے رکنے اسمبلی رئیس نبیل احمد اور نون لی کے رکن چودری کاشف محمود کی ملاقات وزیرالہ سے اب تک سات لیگی اور دو پیپلز پارٹی کے راکین ملاقاتیں کر چکے عثمان بزدار کہتے ہیں ہر حلقے کے مسائل حل کریں گے سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں وزیرالہ پنجاب سے راولپنڈی کے راکینے سوائی اسمبلی کی ملاقات حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا سپریم کورٹ کا ڈینیل پر قتل کیس کے ملزموں کو بری کرنے کا حکم عدالت نے سندھ حکومت کی اپیل خارج کر دی جسٹس مشیر آرم کے سربراہی میں تین حکمی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا بینچ کے ایک حکم نے فیصلے سے اختلاف کیا انتظار کی گھڑیاں ختم کورونا ویکسین کی پہلی کھپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی شینی سفارت خانے وزارت خارجہ اور وزارت سہت نے گرین سگنل دے دیا پی آئیے کا خصوصی تیارہ پانچ لاکھ ویکسین وائلز لینے کل بیجنگ روانہ ہوگا کورونا ویکسین مخصوص کنچینر میں رکھ کر لائی جائے گی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں فروری سے پاکستان کے پاس تین ذرائع سے ویکسین آنا شروع ہو جائے گی ادھر ملک میں کرونا سے مزید چونسٹھ اموات ایک ہزار نو سو دس نئے کیسز بھی سامنے آگئے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹھے چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد وزیر خزانہ عبدالعفیز شیخ کی زیر سدارت ای سی سی اجلاس دو عرب روپے کی لاغت سے یوٹیلٹی سٹورز کو ڈیجیٹل کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں بتایا کیا وزیراعظم رریف پیکج کے تحت یوٹیلٹی سٹورز پر اب تک اکیس ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں اپوزیشن جھوٹے الزامات لگاتی ہے اگر کرپشن ثابت ہو تو مجھے گولیاں مار دیں وزیر دفاع پرویز خٹک کا میڈیا کے سامنے چیلنج پرویز خٹک کا سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر اور علی محمد خان کے ہمراہ پشاور بی آر ٹی بس سروس کا دورہ لوگوں کے ساتھ بس میں سفر بھی کیا سپیکر اصد کیسر بولے قومی نویت کے منصوبے کو متنازع نہیں پرانا چاہیے اسامباد ہائی کورٹ میں آٹھ ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس کی سمات آصف زرداری کی عبوری زمانت میں تین فروری تک توسیع میڈیکل بورڈ نے سابق صدر کی صحت غیر تسالی بخش قرار دے دی تبی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور بولٹن میں سب سے پہلے اہم خبر دیں گے آپ کو جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید ہی براؤڈ شیر کی تحقیقات کریں گے حکومتی رہنماؤں کے اجلاس میں وزیر آزم نے کہا عظمت سعید معزز اور اچھی شہرت والے جاج ہیں عظمت سعید معزز اور اچھی شہرت والے جاج ہیں کوئی قانون سے بالاتر نہیں فضل و رحمان باہر سے فنڈنگ لیتے رہے جواب دینا پڑے گا وزیر آزم عمران خان کی زیر ستارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس وزیر آزم نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید معزز اور اچھی شہرت والے جاج ہیں فہی براؤڈ شیٹ کی تحقیقات کریں گے مولانا فضل و رحمان باہر سے فنڈنگ لیتے رہے انہیں بھی جواب دینا پڑے گا کوئی قانون سے بالاتر رہی ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا انہوں نے کہا کہ سیاست عبادت ہے ظالموں اور چوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام نہیں مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے سرکاری ملاک پر قبضے کھوکر برادران جاوید لطیف دانیال عزیز کے سرکاری ارازی پر قبضے کی کیسز پر بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ پندرہ سے بیس ارب کی سرکاری ارازی واگزار کرائی جا چکی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے نون لیگ کی قیادت لاہور کے قبضہ مافیا کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئی اجلاس میں سینٹ انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل برادشیٹ اور محکمہ اوقاف کی زمینوں پر قبضوں سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی رزوان احمد غلزائی ایکسپریس نیوز اسلام اپاد اہم خبر نے آپ کو جسر ریٹائر عظمت سعید شیخ پر مشتمل برادشیٹ کمیشن کے ٹی او آرز تیار ٹی او آرز کے مطابق کمیشن دو ہزار تین میں برادشیٹ اور آئے آر کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی وجوہات اور اثرات کی جانچ پر تال کرے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں کمیشن یہ دیکھے گا کہ دو ہزار آٹھ میں کی گئی ادائیگی جائز تھی ساتھ ہی کمیشن ایک اشارہ پانچ ملین ڈالر کی غلط ادائیگی کرنے کے ذمہ داروں کی نشان دہی کرے گا کمیشن غفلت یا بد انتظامی کے مرتقب فرد یا آثورٹی کی ذمہ داری کی نشان دہی کرے گا اہم خبر دیں آپ کو پاکستان میں کرپشن گزشتہ برس کے مقابلے میں بڑھ گئی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے متعلق عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کرپشن کے لحاظ سے ایک سو اسی ممالک کی فیرست میں پاکستان کا ایک سو چوبیسوہ نمبر دوہزار انیس میں کرپشن سے متعلق اس فیرست میں پاکستان کا رینک ایک سو بیس تھا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال کے بقابلے میں کرپشن بڑھ گئی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کے مطالق عالمی فیرست پر مبنی سی پی آئی انڈیکس ریپورٹ دوہزار بیس جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق پاکستان اکتیس پائنٹس کے ساتھ کرپشن کے خلاف عالمی رینکنگ میں ایک سو چوبیسوے نمبر پر آ گیا یوں سال دوہزار انیس کے مقابلے دوہزار بیس میں پاکستان کی رینکنگ میں چار درجے تنزلی کی گئی دوہزار انیس میں پاکستان رینکنگ میں ایک سو بیسوے نمبر پر تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو دوہزار اٹھارہ میں کرپشن سے مطالق عالمی ریٹنگ میں پاکستان ایک سو ستاروے نمبر پر تھا جس کے بعد موجودہ دور حکومت میں پاکستان کا گراف عالمی رینکنگ میں نیچے گیا اور سات درجے گراوٹائی ریپورٹ کے مطابق نیوزیلینڈ اور ڈینمارک کرپشن کے خلاف اٹھاسی سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے سومالیا اور جنوبی سوڈان نے فیرس میں آخری پوزیشن حاصل کی کینیڈا اور برطانیہ ستتر پوائنٹس کے ساتھ گیارویں امریکہ سٹھ سٹھ پوائنٹس کے ساتھ پچیسویں نمبر پر آ گیا بھارت کرپشن کے خلاف چالی سکور کے ساتھ چھاسیویں نمبر پر رہا وقاز احمد ایکسپریس نیوز اسلام آباد ترجمان مسلمی قنون مریم آرنگ زیب نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورچ کو حکومت کی کرپشن کا عالمی ثبوت قرار دے دیا ہے مریم آرنگ زیب نے کہا ہر محاص پر ناکام سیلیکٹڈ حکومت نے صرف کرپشن کمیشن اور چوری میں ترقی کی دوسروں کو چور چور کہنے والے فرشتوں کے دور میں ملک کرپ ترین ہو گیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے چار سو عرب کی چینی اور دو سو پندرہ عرب کی آٹھا چوری پر مہرے تصدیق سبت کی ہے پانچ سو عرب کی دوائی اور ایک سو بائیس عرب کی ایلنچی چوری پر بھی مہرے تصدیق سبت کی ہے اہم خبر دیں گے آپ کو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل رپورٹ نون لیک کے دور میں اکٹھے کیے گئے ڈیٹا پر مرتب ہے معامل خصوصی شہباز گل کا ردیعمال انہوں نے ٹویٹ کی ترجمہ کرنے میں چند گھنٹے لگیں گے پٹواری خوب لوٹیاں ڈالیں گے شہباز گل نے مزید اپنی ٹویٹ میں لکھا لیکن جب سمجھ آئے گی تو محول سوگوار ہوگا ہو سکتا ہے رپورٹ پر ادم اعتماد ہو جائے سپریم کورٹ کا ملک میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر برہمی کا اصحار جسٹس کازی فائد ایسا نے ریمارکس دیئے کیا جمہوریت اولین ترجیح نہیں رہی اہم اور بڑی خبر دے رہے ہیں سپریم کورٹ برہم کیا جمہوریت اولین ترجیح نہیں رہی عدالت نے بلدیاتی انتخابات کا حکم دیا تھا جسٹس کازی فائد ایسا نے یہ ریمارکس دیئے کیا معاملہ کابینہ کے سامنے لائے گیا لگتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کسی اور کتابے ہیں سپریم کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سمات عدالت نے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا سخت نوٹس لیا تین رکنی بینچ کی طرف سے فوری طلبی پر چیف الیکشن کمیشنر ممبران اور اٹونی جنرل عدالت پیش ہوئے جسٹس فائد ایسا نے کہا کہ کیا جمہوریت اولین ترجیح نہیں رہی عدالت نے بلدیاتی انتخابات کا حکم دیا تھا کیا معاملہ کابینہ کے سامنے لائے گیا جس پر اٹونی جنرل نے کہا کہ جمہوریت ہی اولین ترجیح ہے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں چیف الیکشن کمیشنر نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو تحلیل کرنا غیر آئینی قرار دے دیا کہا کہ پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی قانون بنا لیا ہے جس پر جسٹس فائد ایسا نے کہا کہ پنجاب حکومت کے خلاف غیر آئینی اقدام پر کیا کاروائی کی